دوستو آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے جانوروں کو دیکھا ہوگا جن میں چھوٹے اور بڑے دونوں ہی شامل ہوتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے سب سے چھوٹے اور کیوٹ اینیمل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہیں آپ اپنے گھروں پر پالنا لازمی چاہیں گے نمبر ایک بیبی ریبٹ دوستو ریبٹ ایک ایسے جانور ہے جو کہ تقریبا دنیا میں ہر جگہ ہی پائے جاتے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت اور کیوٹ اینیمل ہوتے ہیں جن کو بہت سے لوگ اپنے گھروں پر پالتے ہیں دوستو ریبٹ بہت ہی خوبصورت اور سمارٹ ہوتے ہیں اور یہ آسانی سے کسی کے ہاتھ بھی نہیں آتے اگر ان کو تنگ نہ کیا جائے تو یہ انسانوں کے ساتھ بہت ہی فرینڈلی محول میں رہتے ہیں اور یہ بہت جلد انسانوں کے ساتھ گل مل بھی جاتے ہیں ان بیبی ریبٹ کو لوگ اپنے گروں پر پیٹ کے طور پر بھی پالتے ہیں اور ان کو گروں پر پالنے کا زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوتا نمبر دو بیبی الفا کیس دوستو بیبی الفا کیس دیکھنے میں بکری کی طرح نظر آتے ہیں لیکن یہ حقیقت میں بکری نہیں ہوتے یہ بکری کی طرح دیکھنے والا ایک بہت ہی خوبصورت جانور ہے جنہیں ہر کوئی پسند کرتا ہے کیونکہ بیبی الفا کیس کو کھیلنا بہت ہی زیادہ پسند ہوتا ہے اور یہ زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں پائے جاتے ہیں یہ انسانوں کے ساتھ بہت ہی فرینڈلی ہوتے ہیں اور یہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے یہ بیبی الفا کیس کھیلتے وقت بہت ہی خوبصورت نظر آتے ہیں اور لوگ ان کو پیٹ کے طور پر گھروں پر بھی پالنا پسند کرتے ہیں نمبر تین فنگر منگی دوستہ یہ جو منگی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسے دنیا کا سب سے چھوٹا منگی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا اس منگی کو گھروں پر پالنا بہت ہی زیادہ آسان ہے کیونکہ یہ نہ تو کسی پر حملہ کرتا ہے اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچاتا ہے یہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت نظر آتے ہیں اور اگر ان کے سائز کی بات کی جائے تو یہ آپ کے ہاتھ کے برابر ہوتے ہیں جنہیں آپ ایزی لیگ کہیں پر بھی کیری کر سکتے ہیں یہ چھوٹا سا دکھنے والا منگی بہت ہی مہنگا ہوتا ہے اس فنگر منگی کی پرائز 45 سے 7000 ڈالر تک ہوتی ہے نمبر چار بیبی گوڈ دوستو بیبی گوڈ بچپن میں بہت ہی کیوٹ نظر آتے ہیں اور یہ بچوں اور بڑوں ہر کسی کے ساتھ آسانی سے گل مل جاتے ہیں اسی لیے ان کو ہر کوئی اپنے گھر میں پالنا چاہتا ہے ان بیبی گوڈ کو کھیلنا بہت ہی زیادہ پسند ہوتا ہے اسی لیے یہ آپ کو ہر وقت شرارتیں ہی کرتے نظر آتے ہیں نمبر پانچ انگورا ریبٹ دوستو انگورا ریبٹ عام ریبٹ سے بہت ہی زیادہ مختلف ہوتے ہیں ان ریبٹ کی سب سے زیادہ اٹریکٹیف چیز ان کے بال اور کیوٹنیس ہوتی ہے ان خروش کو سب سے پہلے ترکی میں دیکھا گیا تھا اور ان کے جسم پر بڑے بڑے بال ان کی خوبصورتی میں بہت زیادہ کردار ادا کرتے ہیں اور یہ کسی کو بھی اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اگر ان کے بالوں کو کاٹ بھی دیا جائے تو یہ کچھ ہی مہینوں میں اسی حالت میں واپس آ جائیں گے ان ریبٹ میں جنگلی سپیسز کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور بہت سے لوگ ان کو اپنے گھروں پر بھی پالنا پسند کرتے ہیں نمبر چھے وائٹ پومیرین دوستو یہ ڈاگ کی سب سے خوبصورت سپیسز مانی جاتی ہے یہ ڈاگ سائز میں بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں جنہیں آپ کسی بھی جگہ آسانی سے کیری کر سکتے ہیں یہ دنیا کے سب سے ڈیوٹ ڈاگ ہوتے ہیں جنہیں ہر کوئی اپنے گھروں پر پالنا پسند کرتے ہیں زیرتہ یہ ڈاگ وائٹ کلر میں ہی دیکھنے کو ملتے ہیں اور اسی لیے یہ بہت ہی زیادہ پسند کیے جاتے ہیں ان کو لوگ اپنے گھروں پر پیٹ کے طور پر بھی پالتے ہیں ان ڈاگز کا سائز اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ آپ انہیں کہیں پر بھی آسانی سے کیری کر سکتے ہیں یہ ڈاگ خوبصورت اور کیوٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ مہنگے بھی ہوتے ہیں اور ان کی پرائز بھی لاکھوں میں ہوتی ہے نمبر ساتھ بیبی ڈیئر دوستو آپ نے ہرن تو ضرور دیکھا ہوگا یہ زیادہ تر جنگل میں یا پھر زو میں ہی دیکھا جاتا ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں جب ایک بیبی ڈیئر پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کا وزن تقریباً چار کلو تک ہوتا ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت نظر آتی ہیں ان کے جسم کا وائٹ اینڈ براؤن کلر ان کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتا ہے ان کے جسم کا یہ کلر ان کو جاڑیوں میں چھپنے میں بھی مدد دیتا ہے جن سے یہ جنگلی جانوروں سے محفوظ رہتی ہیں بیبی ڈیئر کا انسانوں کے ساتھ بہت ہی فرینڈلی ماحول ہوتا ہے اور یہ بہت جلد انسانوں کے ساتھ گل مل بھی جاتی ہیں نمبر آٹھ بیبی ایلیفنٹ دوستو اگر ہاتھی کی بات کی جائے تو یہ بہت ہی بڑا اور سینسٹیو جانور مانا جاتا ہے جو کسی کو بھی مسلنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن اگر بیبی ایلیفنٹ کی بات کی جائے تو یہ بہت ہی کیوٹ ہوتے ہیں اور ان کو کوئی بھی شخص پالے یا ان کی حفاظت کرے تو یہ اس شخص کے ساتھ بہت ہی زیادہ پیار کرتے ہیں جب یہ کھیلنے کی عمر میں پہنچتے ہیں تو ان کو پانی میں کھیلنا سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے یہ پانی میں کھیلتے وقت بہت ہی زیادہ کیوٹ نظر آتے ہیں اور یہ انسانوں کے ساتھ بھی کھیلتے رہتے ہیں